دشمن مذہبی نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کر کے دڑاریں ڈالنے پر تلے ہیں فرازم اور مضبوط قوم کے طور پر اُبھرنے کے لیے متحد اور یک جہاں ہونا پڑے گا آرمی چیف جنرل لاسل منیر کا بین المذاہب ہمہنگی پر زور آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی کرائیس چرچ راولپنڈی میں کرسمس تقریب میں شرکت انتظامیہ نے خیر مقدم کیا سپس ہلار کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بات عام انتخابات کی تیاری پہلا مرحلہ مکمل ملک بھر میں اٹھائیس ہزار چھہسو چھبیس کاغذات نامزد کی جمع الیکشن کمیشن نے اعداد و شمار جاری کر دیئے قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے لیے سات ہزار دو سو بیالیس مرد چار سو اکتر خواتین نے کاغذات جمع کرائے خواتین کی ساٹھ مخصوص نشستوں کے لیے چار سو انسٹھ فارم بھرے گئے دس اقلیتی نشستوں پر ایک سو چالیس مرد دس خواتین میدان میں آئیں بڑے بڑے سیاستدان کہاں سے الیکشن لڑیں گے نواز شریف لاہور مان سہرہ کے میدان میں مقابلہ کریں گے شہباز شریف کراچی لاہور اور میاں والی سے انتخابات میں حصہ لیں گے مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور سے مقابلہ کریں گے بلاول لڑکانہ لاہور اور قمر شہداد کورٹ سے الیکشن لڑیں گے آصف زرداری نے نباب شاہ سے کاغذات جمع کرا دیئے بانی پی ٹی آئی کے لاہور اور میاں والی سے کاغذات منظور ملک بھر میں انتخابی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا آغاز جانچ پرتال تیس دسمبر تک جاری رہے گی کاغذات کی منظوری اور مسترد ہونے پر اپیلیں تین جنوری کو دائر ہو سکیں گی اپیلوں پر پیسلے کی آخری تاریخ دس جنوری حتمی فیرست گیارہ جنوری کو جاری ہوگی امیدوار بارہ جنوری تک کاغذات واپس لے سکیں گے تینہ جنوری کو انتخابی نشان الوٹ ہوں گے انتخابات ضرور ہوں گے پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے حکومت ہم بنائیں گے آصف زرداری کی آرو آفس آمد پر گفتگو کہا پی ٹی آئی پہلے محنت کیے بغیر آگئی تھی اسے اب محنت کرنی چاہیے اینے دو سو ساتھ سے سابق صدر کے کاغذات نامزد کی منظور نینگائے تاریخی بے روزگاری تاریخی غربت کا مقابلہ ہم نہیں کرنا ہے پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج روٹی کپرا اور مکان کی ضرورت ہے شاہد ماضی میں اتنا ضرورت نہیں تھا پانچ سال کی اندر ہی اندر مہنگائے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے سترہ وزارتیں ختم کر کے سالانہ تین سو ارب بچائیں گے سبسیڈی کے ایک ہزار پانچ سو ارب کسان مزدور کارڈ میں لگائیں گے غریبوں کو تین سو یونٹ تک فری بجلی ملے گی بلاول بھٹو نے حکومت ملنے کے بعد کا پلان بتا دیا کہا تاریخی مہنگائی بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کرنا ہے روٹی کپڑا اور مکان کی جتنی ضرورت آج ہے شاید ماضی میں نہیں تھی پرانے سیاستدان ملک کا ماضی اور نوجوان مستقبل ہیں شہید بھٹو کا خواب پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں جاتا ہے وہ دیکھ میں چلا جائے ٹھیک ٹھاک اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو لوٹا ان کو بے حکوف سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ دماغ میں میں نے ڈال دی ہے اور انہوں نے بس جو میں کہوں گا وہ کروں گا چاہے میں خدمت کروں یا نہ کروں مجھے بلے کی آفر ہوئی تھی انکار کر دیا پرویس خٹک کا دعویٰ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ عوام کو بے وکوف بنا دیں گے کوئی پی ٹی آئی میں جو جائے تو ٹھیک اگر چھوڑے تو لوٹا الیکشن سے پہلے سیاسی لوگ اپنے لیے میدان دیکھتے ہیں زم شدہ ازلا کو فنڈز لے کر دوں گا کئی افراد الیکشن جیت کر ہمارے ساتھ آ جائیں گے ہم نے کسی کو بلے کا نشان دینے کی پیش کش نہیں کی پرویس خٹک کے بیان پر الیکشن کمیشن نے وضاحت جاری کر دی ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سمیت کسی بھی سیاستدان کو انتخابی نشان دینے کی بات نہیں ہوئی خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانس پرتال کل سے شروع ہوگی 26 دسمبر کو مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی سکروٹنی ہوگی جماعت اسلامی تحریک لبیک کی مخصوص نشستوں پر سکروٹنی 27 دسمبر کو ہوگی 28 دسمبر کو استحقام پاکستان اور دیگر جماعتوں کی خواتین امیدواروں کے کاغذات کی جانس پرتال کی جائے کاغذات نامزدگی کی جانس پرتال ریٹرننگ افسدان کی آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم الیکشن کمیشن سیکٹیریٹ میں قائم مرکز 24 گھنٹے کام کرے گا نادرہ قومی اعتصاب بیورو ایف آئی ایف بی آر اور سٹیٹ بینک سہولت مرکز کی معابنت کریں گے امیدواروں کے قواہب ضروری کاروائی کے لیے ان کے ادارے کو بھیجوائے جا رہے ہیں قوم کے عظیم قائد کو یوم پیدائش پر خراج عقیدت مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ملک بھر میں سمینارز کانفرنسز اور دیگر تقریبات کا انقاد سدر عارف علوی گورنر کامران ٹیسوری وزیرعالہ مقبول باقر کی مزارق قائد پر حاضری پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی برسغیر کے عظیم قائد کو خراج عقیدت مئر مرتضی وحاب کور کمانڈر کراچی نے بھی مزارق قائد پر حاضری دی زیارت ریزیڈنسی پر تقریب نگران وزیدعالہ میر علی مردان ڈومکی نے قومی پرچم لہر آیا دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس منا رہی ہے یورپ امریکہ کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں زبردست گہمہ گہمین مسیحی برادری میں بھرپور جوش و خروش سپین اور جرمنی میں کرسمس مارکٹوں کی رونقیں بحال ویانہ میں شاندار تقریب اٹلی اور یونان میں حلہ گلہ کینیڈا میں کرسمس فریز کی بہار دبائی کا برز خلیفہ کے قریب ڈرونز سے سینٹا کلاؤس کا منظر پیش کیا گیا بول کی جانب سے دنیا بھر کے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک باد کرسمس پر بھی اسرائیلی جارہیت نہ تھم سکی مغربی کنارے پر روشنی کے بم برسا دیئے پناہ گزین کیمپ میں ستر سے زائد فلسطینی شہید پاپ فرانسز نے کرسمس سادگی سمنانے کی اپیل کر دی دوسرے طرف ہماس نے مزید دو سہونی میجر اٹھکانے لگا دیئے دو روز میں ایک درجن سے زائد اسرائیلی فوجی جہنم واصل بجلی کی ہائیڈرل پیداوار میں کمی تھنڈے موسم میں بھی عوام کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار میگا وارٹ سے بڑھ گیا بجلی کی طلب بارہ ہزار میگا وارٹ پیداوار سات ہزار میگا وارٹ ہے طلب اور رسد میں فرق کے باعث شہری علاقوں میں چھے سے آٹھ اور دہاتوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بجلی چوری والے علاقوں میں دورانیا سولہ گھنٹے تک جا پہنچا معروف اداکار نصار قادری کی نماز جنازہ راول پنڈی میں ادا کر دی گئی اہل خانہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت نصار قادری بیاسی برس کے عمر میں انتقال پا گئے نصار قادری کو کئی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے مشہور ڈائیلاغ ماچس ہوگی آپ کے پاس زبان زدیام ہوا سرفراز آؤٹ رزوان ان آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے بارہ رکنی قومی سکوارڈ کا اعلان سائم ایوب بیسکوارڈ سے باہر فہیم اشرف اور وسیم جونئر کو بھی موقع نہ ملا امام الحق عبداللہ شفیق شان مسعود بابر آزم سعود شکیل سکوارڈ میں شامل سلمان آغا شاہین آفریدی حسن علی میر حمزہ عامر جمال اور ساجد خان کے نام بھی شامل پلائنگ 11 کا انتخاب میچ کی اس صبح ویکٹ دیکھ کر کیا جائے گا سرفراز کے لیے ڈراؤپ کرنے کا لبز سخت ہے ویکٹ کیپر بیٹر کو تھوڑا آرام دیا گیا ہے کپتان شان مسعود کی وضاحت کہا کنڈیشن مدنظر رکھتے ہوئے رزوان کا انتخاب کیا گیا جہاں سرفراز کے لیے کنڈیشن سود مند ہوں گی وہاں انہیں موقع دیا جائے گا ہمیں بیٹنگ میں بہتری لانا ہوگی اگر ٹیم سو آور کھیل رہی ہے تو بیٹرز کو تھوڑا تیز کھیلنا ہوگا پنجاب حکومت کے اقدامات بے اثر لاہور میں سموک کی صورتحال خطرناک شہر چھٹی کے روز بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست میدانی علاقوں میں دھند کا راج شمالی علاقوں میں موسم سرد پہاڑوں پر برتباری نوٹ لے لیا بھائی نیلسن پیچ کی طرف سے کیوں تیپ پر جلدی جلدی یہ بات جلدی جلدی ایک ایک بار پھر انعامات کی بھرمار تفریح اور موج مستی کی بہار عوام کا ہر دل عزیز گیم شو گیم شو ایسے چلے گا کی بابسی ہر ہفتے اعتبار کو بول انٹیٹینمنٹ پر دیکھیں نیے مشن کے لیے پرانے ساتھیوں کی مدد درکار ہالی ووڈ سیریز دی بوائز سیزن فور کا ٹریلر جاری ایکشن سیریز جلد ریلیز کی جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے